حضرت وحب بن منبا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے واقعات میں سے یہ بھی تھا کہ آپ ایک جھومپڑی میں رہنے لگ گئے تھے اور آپ بارگاہی الہی میں آجزی کے طور پر پتھر کے کھدے ہوئے ایک برطن میں کھاتے پیتے تھے جیسا کہ چوپائے اس برطن میں مو لگا کر پانی وغیرہ پیتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ساتھ ہم کلامی کے شرف سے سرفراز فرمایا آپ کی وفات کے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے اس جھومپڑی میں سے باہر نکلے اس بات کا علم اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے کسی کو نہ تھا آپ فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے وہ ایک قبر کھود رہے تھے آپ نے ان کو پہچان لیا اور ان کی طرف چل دئیے اور ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے یہ قبر کھود رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبر میں جو سبزہ خوبصورتی اور سجاوٹ دیکھی اس جیسی اندگی کہیں نہ دیکھی تھی آپ نے فرشتوں سے پوچھا تم لوگ یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو فرشتوں نے کہا ایک ایسے بندے کے لیے کھود رہے ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں بہت عزت والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اپنے رب کی طرف سے ایسے مرتبے پر فائز ہے کہ میں نے آج تک ایسا مقام اور ٹھکانہ نہیں دیکھا یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی موت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کچھ حجابات اٹھ گئے تھے فرشتوں نے آپ سے کہا اے صفی اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ مقام و مرتبہ آپ کو ملے آپ نے فرمایا بلکل چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا تو آپ اس میں اتر کر لیٹ جائیں اور اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جائیں اور اتنے آرام سے سانس لیں کہ کبھی بھی اتنے آرام سے سانس نہ لیا ہو چنانچہ آپ اس میں اتر کر لیٹ گئے اور اپنے رب کی جانب متوجہ ہو گئے اور اسی طرح سانس لینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی پھر فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت موسیٰ صفی اللہ علیہ السلام دنیا سے بے رغبت اور آخب میں دلچسپی رکھنے والے تھے موسیقی